اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشفیع علم الذبین ابل خاسم محمد اہل بیت والطیبین والطاہرین المعسومین اما بعد دو فواتقال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المبین وهو اسلق القائلین اولم یرالذین کفروا انلس سموات والارغہ کانتا رتقن سفتقناهما و جعلنا من المائکل سینحی افلالی امنون سلوات بھیجنی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ظاہر کے سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے اس کے بعد شامع غریبان یوم مناب زینب اور ظاہر کے موضوع اتنا وسیع اتنا وسیع کہ جس کے لیے یہ نو مجلسیں کافی نہیں ہوئی لہذا انشاءاللہ زندگی اور حیات رہی تو اس سلسلے مزید گفتگو ہوگی میں نے کہا ہے آئے کریمہ جس کو ارمان بیان قرار دیا تھا نمولتا آپ کے سامنے پیش کی گئی جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اولم جرالذین کفروا اندس سموات وردکانتا رتقن ففتقناہما کہ کافر نہیں دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو جدہ کیا فتقناہما ہم نے ان کو جدہ کیا آئے کریمہ آئے کریمہ آئے سے چودہ سو سال پہلے اعلان کر رہی ہے کہ ہم نے پانی سے ہر شئے کو زندگی دی ہے پانی سے ہر شئے کو زندگی دی ہے آپ یاد رکھیں کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہی حیات ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے وہی کے اوپر آبادیاں ہوتی ہیں جہاں پانی ہوتا ہے وہی کے پر آپ کو انسان بھی مل جائیں گے آپ دیکھیں کہ جب بھی یہ جاتے ہیں خلا میں ناکٹ تو جس ستارے پر بھی بھیجا جاتا ہے جب بھی مریخ پر آکٹ بھیجا گیا تو اس پر سب سے پہلی بات جو اس پر فیڈ کی گئے تھی تو اس کو یہ پتہ لگانا ہے کہ مریخ پر پانی ہے یا نہیں ہے سب سے پہلی ریسرٹس اس کو کرنا تھی وہ یہی کرنا تھی کہ مریخ پر پانی ہے یا نہیں ہے اگر پانی کے وجود مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں زندگی بھی ہے وہاں حیات بھی ہے کیونکہ اعلان ہوا ہے کہ ہم نے ہر شے کو جو حیات دی ہے وہ پانی کے ذریعے دی ہے پانی کے ذریعے دی ہے تو پانی تلاش کیا جاتا ہے جب پانی مل جاتا ہے تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں نائف بھی ہے وہاں حیات بھی ہے یہ تو ایک جنرلل اس کی تشریح ہے لیکن جو بہت دقیق ترین تو اس کی ریسرچ ہوئی اس میں یہ کہ انسان کے جسم میں سیونٹی فائی پرسنٹ پانی ہوتا ہے پچھر چھر فیدہ دی پانی ہوتا ہے اور انسان کا پورا جسم جو ہے وہ سیلس سے بناوا ہے اور کھربوں سیلس ہیں جس سے انسان کے جسم بنا کھربوں کھربوں سیلس چھوٹے چھوٹے خلیے کہ ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا بہت زبردست جو خردبین ہوتی ہے جو ذرہبین کہلاتے ہیں ان مشینوں کے ذریعے سے اس سیلس کو دیکھا جاتا ہے جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ اس سیلس جو بنتے ہیں اس پہ باون سے لے کر نبی فیصدی تک پانی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم بھی پانی ہے اور جس سے ذریعے سے انسان کا جسم بنائے سے وہ بھی پانی ہی کے ذریعے بنائے جاتے ہیں اور آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے ہر شئے کو جو حیان دی ہے وہ پانی کے ذریعے دی ہے ایک سلوات بھی دے بلا دعویٰ ایک ہزار سے زیادہ آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جس پہ سائنسی معلومات ہیں جس پہ سائنسی معلومات ہیں آپ دیکھیں سورہ رحمہ نباب پرستے ہیں تو اس میں اعلان ہوتا ہے سلوات بھی دے برمحمد و آل سورہ رحمہ نباب پرستے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما بردخن لا یبغیان ہم نے دو دریعہ ایسے ہیں دو دریعہ پیدا کیے ہوئے لیکن دو دریعہ ایسے ہیں کہ ان کے بیچ میں برزخ ہے لیکن اس کی باطلی تفسیر الگ ہے اور ظاہری تفسیر صرف پیش کر رہا ہوں میں کہ یہ ان کے درمیان برزخ ہے جو ان دونوں دریاؤں کو آپس پہ ملنے نہیں دیتا ملنے نہیں دیتا میں نے خود یاد ہے بچپنے میں مجھے یاد ہے کہ میں نے جب کربلا کا سفر کیا تھا میں آٹھ نو برز کا سن تھا اس وقت جب کربلا کا مجھے سفر کیا تھا تو اس وقت سمندری سفر تھا پانی کی جہاں سے سفر تھا اور بسرے سے وہاں سے دریعہ ہے دجلہ وہ سمندر میں گرتا ہے سمندر میں گرتا ہے تو مجھے آج بھی بچپنے کی یہ بات یاد ہے جب میں نے وہاں پہ دیکھا تھا تو جہاں پہ دریعہ گر رہا تھا سمندر اور دریعہ کے درمیان بیچ میں ایک لکیر تھی پانی کی لکیر تھی پانی کی لکیر تھی جس میں یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کہاں پہ دریعہ دجلہ ہے اور کہاں سے سمندر شروع ہو رہا ہے مجھے نو پرس کی بات یہ آج تک یاد ہے کہ جو دریعہ جو آپ پس پہ مر گئے دریعہ دجلہ ہے دوسرا سمندر ہے درمیان میں جہاں کے اب وہ دریعہ گر رہا تھا وہ ایک لکیر سی بنیوی تھی ادھر میٹھا پانی تھا ادھر کھارا پانی تھا ادھر میٹھا پانی تھا ادھر کھارا پانی تھا بیٹ میں ایک لکیر بنیوی تھی وہ پانی نہ ادھر ملتا تھا نہیں یہ پانی ادھر ملتا تھا ادھر میٹھا پانی اور ایک فٹ ادھر آئیے تو کھارا پانی ایک طرف میٹھا ایک طرف کھارا اور اگر دریعہ کے گھوٹا لگانے والے نیچے تہ تک پہنچیں تو ان کو تہ تک بھی یہی انداز ملے گا کہ میٹھا پانی الگ ہے کھارا پانی الگ ہے قرآن نے چودہ سو سال پہلے اعلان کیا کہ ہم دو دریاؤں کو آپس میں ملنے تھی دیتے ہیں ایک سلوات بھیجے رضاوات اس کے درمیان میں ایک برزخ ایک رکاوٹ ہم کھڑی کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ میٹھا اور کھانا پانی آپس میں مل نہیں پاتا آپس میں ٹکڑاتے ہیں موجہ آپس میں ٹکڑاتی ہیں آپس میں ٹکڑاتی ہیں مگر پھر بھی آپس میں گھلنے نہیں پاتے ہیں پھر بھی آپس میں ملنے ہی نہیں پاتے یہ ہے قرآن کا موجہ دا جو چودہ سو سال پہلے اس کا اعلان ہوا ایک سلوات بھیجے بنا ناوان قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں عجیب چیز ہے اجیب وجزہ ہے جو اللہ کے منکر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے دل میں ویسر ہی اندھیرہ ہوتا ہے کہ جس و دے سمندر میں اس و دے اندھیرہ ہوتا ہے کہ جب سپس موجہ پر موجے اُٹھ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل چاہ رہے ہیں اور یہ توجہ ہو چاہتا ہوں ایک جرمن شخص تھا کہ جو ایک جہاد کا کپتان تھا وہ اس نے پوری زندگی جو ہے وہ جہاد پر بسر کی تھی اس نے پوری زندگی اس کی جہاد پر گزری تھی اور اس کے بعد جب وہ لٹائر ہوا تو اس نے مذہبی کتابیں پڑھنا شروع کی اتفاق سے اس کو قرآن مجید ملی گیا قرآن مجید میں جو اس آیت کے اوپر پہنچا بہت حقیقی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جب وہ اس آیت پر پہنچا کہ جس وقت کائیڈ آتا ہے اس میں سمندر میں اور جب موجے آپس میں ایک دوسرے کو بتر ہو رہی ہوتی ہے اس وقت سماعہ اس کے اوپر بادل بھی ہوتے ہیں تو سمندر میں زیرو ویزی بیٹیٹی ہو جاتی ہے یعنی سمندر میں اگر آپ ہاتھ بھی ڈالیں گے تو آپ کو اپنہ ہاتھ دکھائی نہیں دے گا لیکن اگر بادل ہٹ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ سمندر روچڑ ہو جائے گا لیکن جس وقت ٹائٹ کا وقت ہوتا ہے ہاتھ تو سے جب بادل ہو تو پھر زیرو ویزی بیٹیٹی ہو جاتی ہے وہاں پر ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا وہاں پر اتنا گہرہ اندھیرہ چھا جاتا ہے سمندر کے اندر اتنا گہرہ اندھیرہ چھا جاتا ہے چودہ سو سال پہلے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ایک اللہ کے نم آنے والے کے دل میں ویسے ہی گہرہ اندھیرہ ہوتا ہے سبان اللہ ویسے ہی گہرہ اندھیرہ ہوتا ہے کہ جب سمندر کی موجہ اچھل رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سمندر کے اوپر بادل ہوتا ہے تو جتنا گہرہ اندھیرہ سمندر میں ہوتا ہے ویسے اللہ کے نام آنے والے کے دل میں ویسے ہی اندھیرہ ہوتا ہے جب اس نے یہ سنا اس آیت کو پڑھا تو کہا کے لگتا ہے کہ جس کے جو اس نے آئے جتنی کلام پیش کیا ہے وہ سمندر کا بہت سفر کر چکا ہے ارے سنیے اس جہاز رہا نے جس کی پوری زندگی جہاز کے اوپر گزری جب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا کے لگتا ہے کہ جس نے یہ آیت پیش کی ہے جس نے کلام پیش کیا ہے وہ سمندر کا بہت سفر کر چکا ہے لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا رسول کہ جس نے یہ قرآن پیش کیا ہے کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیا ہی نہیں پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیا ہی نہیں تب اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی اپنی معلومات نہیں ہیں کہیں سے اس کو معلومات فرحام کی جاری ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ علم اس کو اللہ کی طرف سے ملا ہے ایک سروات بھیجے رضا مات ایک سروات برنا آ dot زبان محمد لے ع saying ایک سروات بھیجے رضا ا lemonade س� Cottes ایک سروات بھیجے رضا حدا زندگی جس نےbaren یظید یاد متوان fight ایکس سروات بھیجے رضا durد پس جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں بھئے تاکہ زیادہ زیادہ بچو اور جوارت کے بعد پہنچ جائے آپ نے کسی طرح سے قرآن میں یہ ہے کہ اب جو ہم نے قارون کو دھسایا زمین کے اندر تو قیامت تک باہر نہیں نکلے گا وہ قارون اپنے پورے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھساوا ہے اور وہ کبھی بھی قیامت تک اس زمین سے باہر نہیں نکل سکتا نہیں نکل سکتا باہر زمین کے اندر دھسا جا رہا ہے مگر کبھی باہر نہیں نکل سکتا اب ایک سائنس کا سٹوڈینٹ وہ یہ بات بتا رہا ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سائنس پڑھا رہا تھا اس کا استاذ اس کا استاذ سائنس پڑھا رہا تھا اور اس نے بچوں سے یہ سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ایسی ڈرل مشین ہو کوئی ایسی ڈرل مشین ہو کہ جسے زمین میں چھیت کیا جائے اور ایسی مشین وہ ہو کہ وہ چھیت دوسری سطح تک پہنچ جائے امریکہ تک پہنچ جائے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں ہمارے پہروں کے نیچے امریکہ ہے آپ لوگی اس وقت دو پہروں کے نیچے ہمارے امریکہ ہے اس سائنس میں ہم بیٹھے ہوئے بالکل اُلٹی سائنس میں اس سائنس اس طرف امریکہ ہے ایسا چھیت کیا جائے ڈرل مشین سے کہ جو چھیت یہاں ہو امریکہ میں جا کر کھلے کئی ہزار میل لمبا وہ چھیت ہو اب اس نے استاد سے پوچھا استاد نے پوچھا بچوں سے یہ بتا کہ اس میں اگر ہمیں ایک سکہ ڈالیں ایک پتھر کا ٹکڑا ڈالیں تو یہ بتا کہ جو ہم یہاں ڈالیں گے تو وہ امریکہ میں کب نکلے گا ہوگا کتنی مدت لگے گی اس کو اب کلکولیشن کرنا شروع کیا بچوں نے کہ زمین کی سطح کتنی چھوڑی ہے کتنا یہاں سے فاصلہ ہے انہی نے اپنے لحاظ سے حساب لگایا کسی نے کہا کہ اتنی دیر میں کسی نے کہا اتنی دیر میں کسی نے کہا اتنی دیر میں سب سے اپنا کلکولیشن اپنے استاد کو پیش کیا استاد نے کہا سارے کلکولیشن غلط ہیں سارے کلکولیشن غلط ہیں وہ پتھر یا سکہ کبھی پہنچے ہی گا نہیں کبھی نہیں پہنچے گا اگر چھے چھے وہاں تک امریکہ تک ہے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے بعد بھی کبھی نہیں پہنچے گا کبھی نہیں پہنچے گا کبھی کیسے کہا جب یہ تیز رفتاری سے سکہ یا پتھر گرے گا تو جب زمین کے سنٹر میں پہنچے گا تو وہاں پر میگنیٹک فورس ہے سنٹر میں میگنیٹک فورس ہے یہ اپنے زور میں چلتا چلا جائے گا لیکن میگنیٹک فورس آہستہ آہستہ اس کی رفتار کو روکتی جائے گی یہاں تک ایک مقام پر یہ تھم جائے گا اور جس طرح سے گھڑی کا پنڈیولم جھولتا رہتا ہے ایک ہی دکھا پر قیامت تک جھولتا رہے گا اور کبھی نیچے نہیں پہنچتا ہی گا آج بالوہ جو قرآن نے اعلان کیا تھا اب جو دھسا ہے قارون تو کبھی بھی وہ زمین سے نکل ہی نہیں پائے گا ایک پنڈولم کی طرح سے اپنے خزانے کے ساتھ جھولتا ہی رہے گا ایک سلوات بھیجے بلند آوازتے پر محمد والمان ایک سلوات بلند آوازتے پر محمد والمان بس جلدی جلدی آت کرنا چاہتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ مولا کائنات علی ابن عبی تعلیم ایک قول آپ کے ساتھ بزار قول ہے مگر پوری سائنسی تھیوریز کے اندر موجود ہے بزار ایک ارشاد ہے مگر پوری سائنسی تھیوری موجود ہے آپ کا ارشاد دیکھیں مولا کا ارشاد ہے کہ العلم و الدین و تعمان علم اور دین ٹوئنس ہیں بہت توجہ چاہوں بہت اہم قول ہے جو پوری دنیا تک پھیلنا چاہیے مسلمانوں تک بھی جانا چاہیے غیر مسلموں تک بھی جانا چاہیے جو مولا نے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ العلم و الدین و تعمان علم اور دین علم اور دین علم سے مراد سائنس بھی ہے علم سے مراد جیوگریفی بھی ہے علم سے مراد دنیا بھی تمام علوم ہیں علم اور دین ٹوئنس ہیں جڑوان بچے ہیں جڑوان ہیں ٹوئنس ہے ٹوم تیاربی میں ٹوئنس کو کہتے ہیں جو جڑوان بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ٹوم کہتے ہیں علم اور دین ٹوم ہیں جڑوان ہیں اِزَفْ تَرَقَ اِحْتَرَقَ جب دونوں کو علق کیا جائے گا تو دونوں سے آگ لگ جائے گی ارے تبجھو چاہوں گا پورے مجمع کی جہاں جا آواز جاری ہے علم و دین جڑواں ہیں جب دونوں کو علق کیا جائے گا تو دونوں سے آگ لگ جائے گی خالی علم ہو اور دین نہ ہو تو وہ علم آگ لگا جائے گا ارے بہت تبجھو خالی علم ہو اور دین نہ ہو اس علم کے ساتھ تو وہ علم آگ لگا دے گا اور دعوائے دین ہو اور علم نہ ہو تو وہ دین کے دعوے دار پوری دنیا میں آگ لگا دیں گے ارے جہاں جا آگ جا رہی ہے کہ علم و دین دونوں ٹوئنس ہیں جوڑا ہیں جب تک ساتھ رہیں گے دنیا میں امد رہے گا دنیا میں شانتی رہے گی ان دونوں کو جب علق کیا جائے گا تو دونوں سے آگ لگے گی دونوں سے آگ لگے گی علم جو دین کے بغیر ہو مذہب کے بغیر ہو ریلیجن کے بغیر ہو اس علم سے بھی آگ لگ جائے گی اور اگر دعوائے دین ہے اور علم نہیں ہے تو پھر اس دین کے ذریعے سے آگ لگے گی مثال ہمارے سامنے موجود ہے امریکہ کے پاس علم تو ہے مگر دین نہیں تو کبھی ہیرو شیمہ ہے کبھی ناگہ ساکھی ہے کبھی یمن ہے کبھی افغانستان ہے ہر طرف تباہی مچی نہیں کیونکہ علم تو ہے مگر دین ساتھ ساتھ نہیں ہے اور طالبان کے پاس القاعدہ کے پاس دائے کے پاس دین کی دعوے داری تو ہے مگر علم نہیں ہے لہذا ساری دنیا میں تہشنگردی پھیل رہی ہے بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے ایک طرف علم ہے دین نہیں وہ بھی آگ لگا رہے ہیں اور ایک طرف دعویٰ ہے دین ہے علم نہیں وہ بھی آگ لگا رہے ہیں وہ بھی آگ لگا رہے ہیں لیکن اس میں سائنٹیفک تھیری ہے یہ چودہ سو سال پہلے کے کسی کو معلوم تھا جو مولا علی نے شاد فرمایا کہ یہ دونوں ٹوئنس دونوں جب الگ ہو جائیں گے تو آگ لگے گی جب ملے گے تب امن قائم ہوگا تب امن قائم ہوگا آپ دیکھیں کہ پانی کے ذریعے سے آگ مجھتی ہے خدا نہ خاصتہ کہیں بھی آگ لگ جائے فوراں مالوا پانی کے انجن آ رہا ہے آگ بجھانے والا اس کے ذریعے سے آگ بجھ رہی ہے تو پانی کا ہے کے لئے استعمال ہوتا ہے آگ بجھانے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن آرچ سائنس نے بتایا کہ یہ دو قیسوں سے مل کر بنا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن دو کیسوں سے مل کر بنا ہے یہ دو کیسے ملتی ہیں تو پانی بنتا ہے ارے توجہ رہے یہ جب دونوں کیسے ملتی ہیں تو پانی بنتا ہے لیکن اگر انہی دونوں کیسوں کو الگ کر دیا جائے جدا کر دیا جائے تو آکسیجن سے بھی آگ لگتی ہے ہائیڈروجن سے بھی آگ لگتی ہے ان دونوں کو الگ کر دو تو دونوں سے آگ لگے گی دونوں کو ملا دو تو پانی بن جائے گا کہ جیسے آگ بجھے گی آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارا مولا اعلان کر رہا ہے کہ علم و دیر اسی طرح سے ہے کہ جیسے آکسیجن و ہائیلوجن ہوتا ہے کہ الگ الگ ہو جائے تو آگ لگا دیں مل جائے تو جلتیری آگ کو بجھا دیں ایک سلوان بھیج دیں ملان آماز یہ وہ سائنسی علوم ہیں کہ جو دنیا کے ذریعے سے قرآن اور اہل بیٹھ کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں ایک سلوان بلند آواز اب ایک موژدہ قرآن کا اب ایک موژدہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں چودہ سو سال پہلے نہ خلا کے تصور تھا نہ آسمان پر جانے کے تصور تھا نہ چاند پر اترنے کے تصور تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ انسان خلا میں پہنچ جائے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اترنے کے قدم چاند پر پہنچ جائیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کیا اعلان کر رہا ہے اگر ہم نے کبھی انسان کے اوپر آسمان کے کوئی دروازہ کھول دیا اگر کبھی ہم نے انسانوں کے اوپر آسمان کا کوئی ایک دروازہ کھول دیا کوئی ایک دروازہ کھول دیا تو جب اوپر وہ چہنے لگیں گے جب وہ بلندی پر جالے لگیں گے تو ایک جملہ ان کی زبان پر آئے گا ایک جملہ ان کی زبان پر آئے گا اور ان کی زبان پر جملہ آئے گا کہ سکرت افسارنا ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے سکرت افسارنا ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں نشا چھا گیا ہے ہماری آنکھوں میں نشا چھا گیا ہے بلقومن نہنو مسورون بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے آنکھوں میں نشا چھا گیا ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے جب یہ آسوان کی بلندی پر چڑھیں گے تو ان کی زبان پر یہ جملہ آئے گا ارے توجہ چاہ رہا ہوں چودہ سو سال پہلے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ انما سکرت افسارنا بل قومن نہنو نہنو قومن مسورون کہ یا تو ہماری آنکھوں میں نشا چھا گیا ہے ہماری آنکھوں میں نشا چھا گیا ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے یہ کس رات کہیں گے جب یہ بلندیوں پر سفر کریں گے جب یہ بلندیوں پر سفر کریں گے اور ہم آشمان کا کوئی ایک دروازہ ان کے لئے کھول دیں گے یہ چودہ سو سال پہلے کی آیت ہے لیکن آج جب آپ واشنگٹن کے اور شکاگوں کے آپ یوزن میں جب جائیں گے تو وہاں ایک کمرہ ہے کہ جہاں پر پوری منظر کشی ہے کہ جو چاند پر جانے شکاگوں کا بریویم ہے کہ جسے پوری منظر کشی ہے چاند پر جانے کی چاند پر جانے کی پوری منظر کشی ہے اور وہاں وہ ٹیوبز بھی موجود ہیں کہ جس میں وہ چاند کے اوپر ایک گیا تھا اور ایک خلا میں گیا تھا اور وہاں کے اوپر ایک روشری ہوتی ہے یوری کگارین کا ایک منظر سماح اس کے اوپر اور لیل آرل سٹارنگ کا ایک منظر سماح اس کے اوپر جب یہ روشریوں تک پہنچتی ہے تو ان کا ریکارڈ بچتا ہے ان کا ریکارڈ بچتا ہے اور دونوں ریکارڈوں میں یہی جملے ہیں جو انہیں نے کہے ہیں ارے توجہ چاہ رہا ہوں ان کے ریکارڈ جو آج بھی بج رہے وہاں کے اوپر ان کی آواز میں جس پر وہ خلا میں پہنچے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان پر یہی قرآن کی آیت تھی اور یہی جملے تھے کہ جب وہ خلا میں پہنچے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان پر آیا تھا کہ یا تو ہماری آنکھوں پر نشا چھا گیا ہے یا ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پر سہر کر دیا گیا ہے جو جملے چودہ سو سال پہنے قرآن نے کہتے ہیں آج جو آج بہن کا سفر کر رہا ہے اس کی زبان پر یہی جملے نظر آ رہے ہیں ایک سلوان بھیجے برنامار امام زمانہ علیہ السلام ترس کی جانب سے جو اشراح ہو رہا ہے ترس کی جانب سے جو اشراح ہو رہا ہے جو میں قرآن نے شبیل وارتی لو کرتاہ فرما رہے ہیں وہ آج دھائی بجے مجلس شروع ہوگی اس کے علاوہ امام زمانہ اسلام کو جب فنڈ ہے اس میں بھی آدھ آخری دن ہے زیادہ گزارش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ تعاون فرمائیں کیونکہ کم آپ کی طرح سے تعاون ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ یہی فنڈ جو یہاں پر آئے گا وہ سال بھر استعمال ہوگا بچوں کے لیے جوانوں کے لیے ترقی کے لیے زیادہ آتھ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس فنڈ میں آپ حضرت تعاون فرمائیں انشاءاللہ عجل جو ہے وہ امام زمانہ اسلام آپ حضرات کو عطا فرمائیں گے دوسرا یہ ہے کہ ذریع جو یہاں بن گئی چاندی کی اور اس میں جن حضرات تعاون کیا ان کا ان کے نام بھی پہر دیے جائیں وہ ہے شلمان صاحب شوقت آرہ صاحبہ عرفان مہدی عبدی صاحب تنویر حیدر صاحب زفر عزقری صاحب محمد عزیب صاحب محمد طیب صاحب زفر اقبال صاحب شاید حسین صاحب اسلام حیدر زیدی صاحب قلب حیدر صاحب رضیہ بیگم صاحب آفتاب حسین صاحب فیض ابباز زیدی صاحب دلو شہوار صاحب یہ پندرہ لوگ ہیں سبھی مزید ڈونرز کی ضرورت ہے لہذا دعا کیجئے پالنے والے کہ جنہی نے اس میں ڈونیشن دیا ہے ان کو دین و دنیا دونوں کی ترقیہ حاصل ہو انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور مزید حضرات کو توفیق ہو کہ اس میں امداد فرمائیں سلوات بھی دیں برمحمد وعالمحمد مالوہ موضوع بہت وسیع ہے انہوں دامنے وقت میں گنجائش دیں گے ایسی طرح تھے چھٹے امام امام جعفر صاحب کائنات کی خلقت کے سلسلے میں امام کو جو قول ہے وہ بالکل آج کی سائنٹیفک جو فیکس ہیں بالکل اس کے مطابق ہیں بہت انہیں نے اشادات فرمائے پوری کتاب اس پر موضوع متفکر جہان شیعہ یا سپرمین اسلام کے نام سے یہ کتاب چھپی ہے جس میں امام کی وہ تھیوریز بیان کی گئی ہے کہ جو انہیں نے تیرہ سو سال پہلے بیان کی ہیں تاجو ہوگا تاجو ہوگا تاجو ہوگا کہ اس تیرہ سو سال پہلے جو سائنٹ کا نام نہیں کوئی نہیں جانتا تھا چھپی کہاں ہے فرانچ میں ایران میں نہیں چھپی ہے ایران میں نہیں چھپی ہے نجف میں نہیں چھپی ہے مدینہ منورہ میں نہیں چھپی ہے مکہ موظمہ نیمی نہیں چھپی ہے کتاب چھپی ہے فرانس میں اور فرانس کے جو تینکرز ہیں جو وہاں کے وائٹرز ہیں جو وہاں کے پروفیسرز ہیں انہی نے تحریف کی ہے اس پہ چوبیس اسائیل ہیں سے ایک مسلمان پچیس لوگوں نے ریسرچ کی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام پچیس تینکر پچیس فلوسفر پچیس پروفیسر جس پہ چوبیس کلسٹین ہیں ایک خالی مسلمان ہے ریسرچ یونین ریسرچ کی پوری کتاب نکل کر آئی ہے جو اس کے پرشیئنٹ ریسلیشن میں پاس موجود ہے اور اس پہ تمام و چھریز بیان کی گئی ہے کہ جو امام نے آج سے تیرہ سو سال پہلے بیان کی تھی تاجب ہوگا تاجب ہوگا کہ جو آج کے تینکر جو آج کے سائنسز بیان کر رہے ہیں وہ چودہ تیرہ سو سال پہلے ہمارا امام بیان کر رہا ہمارا امام بیان کر رہا ہے بہت تھیریز ہے وہ تب بیان نہیں ہو سکتی اس کے لئے تو پوری کئی سر چاہیے سلسلے میں خلقت ایک کائنات کے سلسلے میں انسان کی خلقت کے سلسلے میں جو تھیری آج کے سائنس داپیش کر رہے ہیں بھئی تھیری امام نے تیرہ سو سال پہلے پیش فرمائی تھی کہ ایک جرسومہ تھا جرسومہ کے ذریعے سے جو ہے وہ ذرہ پیدا ہوا اور ذرہ میں ایٹم کا پورا نظام ہے اسی ذرہ کے ذریعے سے مادہ پیدا ہوا اسی مادے کے ذریعے سے پوری کائنات کی خلقہ تریب اور آج سائنس بتاتی ہے کہ یہی ایٹم کا جو اختلاف ہے اسی وجہ سے چیزیں مختلف ہوتی ہیں چیزیں مختلف ہوتی ہیں اسی ایٹم کے اختلاف کی وجہ سے جتنی ترتیب ایٹم کی بدلتی جاتی ہے اتنی مخلوق بدلتی جاتی ہے لہذا امام نے فرمایا کہ انہی ذرہات کے اختلاف سے مختلف تفلیقات تفلیقات ہونی ہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے تیرہ سو سال پہلے ہمارا امام بتا رہا ہے وہی آج کی سائنس بھی بتا رہی ہے میری بچوں سے درخواست ہے کہ اس کتاب کو ضرور پرد دیکھ لیں کہ اردو میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اگر اردو میں ٹراسٹیشن ہوا ہے تو حیرت زدہ ہو جائے گا انسان حیرت زدہ ہو جائے گا انسان کہ آج سے تیرہ سو سال پہلے وہ سائنسی معلومات ہمارے امام تک کیسے پہنچ گئیں کیسے پہنچ گئیں لکھنے والے حیران ہو کر لکھ رہے ہیں کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں ہم فیصلہ ہی نہیں جر پا رہے ہیں کہ اچھیوں کے امام کو یہ علم حاصل کہاں سے ہوا یہ علم ملا کہاں سے کہ نہ یونان وہ علم تھا نہ یورو میں تھا نہ دنیا کی کسی گوشے پہ علم تھا لیکن مدینہ کے ایک حجرے پہ وہ سارا علم موجود تھا کہ جو آج کی سائنسی تھیرید ہیں جو آج کی نظریات ہیں وہ امام نے تیرہ سو سال پہلے بیان کیے ہیں اور عجیب تم نے لکھے ہیں کیونکہ پوری کتاب تو نہیں پیش کر سکتا تفسرہ پیش کر سکتا ہوں لیکن ان کا جو تفسرہ ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ریزورٹ پیش کیا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا سائنس دا کیوں نہ ہو بہت توجہ رہےے بڑے سے بڑا سائنس دا کیوں نہ ہو جب اپنی تھیری پیش کرتا ہے جب اپنا نظریہ پیش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں شاید لگا دیتا ہے کہیں نہ کہیں اگر لگا دیتا ہے کہیں نہ کہیں شاید لگا دیتا ہے احتیاطر اس لیے شاید لگاتا ہے اس لیے اگر لگاتا ہے کہ اس کو خطرہ رہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میری تھیوری رد ہو جائے گی ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میری معلومات رد ہو جائیں گی ایک دن ایسا آئے گا جب میری درست اُلڑ جائے گی آج ڈاروینڈ کی تھیوری نہیں مانی جاتی آج کتنے سائزدان کی تھیوری نہیں مانی جاتی جو چار سو سال تک ڈاروینڈ کی تھیوری پوری دنیا پر حکومت کر رہی تھی آج وہ تھیوری ریجکٹ ہو چکی ہے آج وہ تھیوری نہیں مانی جا رہی ہے لہذا بڑے بڑے سائزدان جب کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں تو شاید کے لفظ لگا دیتے ہیں اگر کے لفظ لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ رہتا ہے کہ تھیوری کبھی بدل سکتی ہے تو اگر تھیوری بدل جائے تو ان کو کہنے کا موقع ہوگا کہ ہم نے پہلی شاہد کہہ دیا تھا ہم نے پہلی اگر کے لفظ لگا دیا تھا مگر یہ ریسٹس کالرز کہتے ہیں کہ جتنی بھی تھیوری شیعوں کے امام نے پیش کی ہیں نہ کبھی شاہد لگایا ہے نہ کبھی اگر لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کو بھرپور یقین ہے کہ صدیان پر صدیان گزر جائیں گی مگر میری کہیں بات کبھی خلص حاضر نہیں اے سلوہ قرآن موجدہ موجدہ میں نے ارز کیا بس آخر کلام سلسلے کا ہے کہ مساج بھی پہننا ہے اور آج مساج بھی زیادہ فرمایش رہتی ہے لہذا بس آخر میں ارز کرنا چاہتا ہوں دو جملے ارز کر دوں قرآن بھی موجدہ اہلِ بیت بھی موجدہ قرآن کا جو سورس ہے وہی اہلِ بیت کا سورس ہے قرآن کا بھی جواب نہیں اہلِ بیت کا بھی جواب نہیں وہ بھی بے مثل یہ بھی بے مثل ہے قرآن مجید نے موجدہ کی دو دلیلیں پیش کی ہیں کہ کیوں موجدہ ہے ایک موجدہ یہ ہے کہ اس کا بدل لے کر آجاؤ اس کا جواب لے کر آجاؤ اگر جواب نہیں لاسکے تو قرآن کو موجدہ مان لو اگر بدل نہیں لاسکے تو قرآن کو موجدہ مانو تو پہلی دلیل کیا ہے بدل لے آجاؤ اس کا جواب لے آجاؤ اس کی مثل لے آجاؤ اگر نہیں لاسکے تو مانو کہ قرآن موجودہ ہے اور دوسری چیز کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں کنٹرادکشن ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہوتا اس میں تضاد ہوتا کیونکہ تضاد نہیں ہے کنٹرادکشن نہیں ہے اس لیے موجودہ ہے نہیں بھرپور توجہ چاہوں گا دو دلیلیں پیش کی گئیں ایک یہ کہ قرآن کا بدل لے کر آ جاؤ جواب لے کر آ جاؤ مز لے کر آ جاؤ اگر نہیں لائے تو قرآن کو موجودہ مانو دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں آپس میں کئی تضاد نہیں ہے جو پہلے سورج میں ہے وہی دوسرے میں ہے جو دوسرے میں ہے وہی تیسرے میں ہے جو تیسرے میں ہے وہی چوتھے میں ہے آپ کو کہیں پر بھی تضاد اور کنٹرادکشن نہیں ملے گا کنٹرادکشن نہیں ملے گا اور جو قرآن کے موجودہ ہونے کی دلیلیں ہیں وہی اہلِ بیت کے موجزہ ہونے کی دلیل ہے وہی اہلِ بیت کے موجزہ ہونے کی دلیل ہے کسی کا جواب لے آو علی کا جواب لے آو امام حسن کا جواب لے آو امام حسین کا جواب لے آو جہدِ رابدین کا جواب لے آو امام پاکر کا جواب لے آو امام صادق کا جواب لے آو امام رضا کا جواب لے آو اگر نہیں لا سکتے تو پھر موجزہ مانو اگر ان کا جواب نہیں لاسکتے اور کائنات آگتے ہیں ان کا جواب نہیں لاسکیں تو ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے قرآن موجزہ ہے اسی طرح سے اہلِ بیت بھی موجزہ ہیں اور دوسری دلیل کا کہ قرآن میں کنٹرادکشن نہیں ہے قرآن میں تضاد نہیں ہے جو شروع میں ہے وہ آخر میں ہے وہی درمیان میں کہیں تضاد نہیں ہے اور یہی دلیل اہلِ بیت کے لیے بھی ہے سائنس دانوں میں آپس میں کنٹرادکشن ہوتا ہے خود ایٹم کے سلسلے میں پچاس فیوریز موجود ہیں جو ایک دوسرے کی زد ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس دانوں میں آپس میں تضاد ہے لیکن اہلِ بیت کے جو پورا سلسلہ ہے جو پہلا امام کہہ رہا ہے وہی دوسرا کہہ رہا ہے وہی دیسرا کہہ رہا ہے وہی چوتھا کہہ رہا ہے ان میں کوئی تضاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے قرآن موجزہ ہے اسی طرح سے ہمارا امام بھی موجزہ ہے اے سلوات بھیجے مردانا آخری جو آپ دیکھیں کہ میں کسی مجلس میں اس سے پہلے کبھی بہت پہلے پڑھ جگہا ہوں لیکن بہت اہم چیز ہے جیازہ بس ایک منٹ کی اور ذہمت دینا چاہتا ہوں سلسلے میں اس لئے ایک منٹ کی ذہمت اس سے زیادہ نہیں آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں موجزہ اگر تذکرہ ہوا ہے وہاں ایک بات ضرور لکھی گئی ہے ہر فرقے کے عالم میں ہر فرقے کے عالم میں کوئی تفریق دیتے کہ کوئی شئے موجزہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ نبی موجود ہو اس کو موجزہ دیا گیا اگر وہ نبی موجود نہیں ہے تو شئے اگر موجود بھی ہو تو وہ موجزہ نہیں رہتی جناب موسیٰ کے پاس آسا تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب زمین میں ڈالتے تھے تو اشدہ بن جاتا تھا جب آرام کرنے کی لیٹھتے تھے تو سائدہ درخ بن جاتا تھا جب جناب موسیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اصاب موجود تھا مگر نہ اشدہ بنا نہ سائدہ درخ بنا کیوں نہیں بنا کیونکہ وہ دست موسیٰ نہیں رہا جسے بطور موجزہ دیا گیا تھا جناب سلیمان کا تاق جب بیٹھتے تھے تو ہواں میں ہوتا تھا جناب سلیمان دنیا سے رخصت ہو گئے تخت موجود ہے مگر ہواں میں نہیں اڑ رہا ہے کیوں نہیں اڑ رہا ہے تخت تو وہی ہے پھر کیوں نہیں اڑ رہا ہے تو علماء نے کہا کہ وہ نبی نہیں رہا کہ جس کو بطور موجزہ دیا گیا تھا لہذا تخت ہے موجزہ نہیں ہے ارے توجہ چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ موجزے کے ساتھ ساتھ اس کا ہونا ضروری ہے کہ جس کو موجزہ دیا گیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن آج موجزہ ہے یا نہیں ایک بہت زبردست دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں بضبوط ترین دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں جسے کوئی کاٹ نہیں سکتا جسے کوئی رج نہیں کر سکتا کیونکہ فیصلہ کلیہ یہ ہے ہر فرقے کا کہ کوئی شہر اس وقت تک موجزہ رہتی ہے جب تک وہ نبی ساتھ ساتھ ہو جس کو موجزہ دیا گیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن موجزہ ہے یا نہیں ہر مسلمان کہے گا موجزہ ہے قیامت تک موجزہ رہے گا یا نہیں ہر مسلمان کے عقیدہ کہ قرآن قیامت تک موجزہ رہے گا تو میں کہوں گا وہ نبی کہاں ہے ارے توجہ رہے وہ نبی کہاں ہے کہ جسے یہ قرآن دیا گیا ہے اور تمام علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تک صاحبِ اجاز موجود نہ ہو ارے بھرپور تمجھو جب تک صاحبِ اجاز موجود نہ ہو کوئی شاید موجزہ نہیں رہتی تو بتاؤ آج ہم قرآن کو موجزہ کیسے مانے اور اگر موجزہ نہیں مانا تو اسلام سے خارے اگر آج کوئی کہہ دے کہ قرآن موجزہ نہیں سارے مسلمان فرقوں کے علماء کہہ دیں گے کافر ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا اگر کوئی کہہ دے کہ قیامت تک موجزہ نہیں رہے گا تو کہیں گے اسلام سے خارج ہو گیا مسلمان نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن آج بھی موجزہ ہے قیامت تک موجزہ رہے گا بتاؤں وہ نبی کہاں ہے کہ جس کو یہ قرآن دیا گیا تھا تو یاد رکھئے کہ اگر قرآن کے اجازت کو بچانا ہے اور اسی کے زیل میں اپنے اسلام کو بچانا ہے تو ماننا پڑے گا کہ قیامت تک کوئی محمد جیسا موجود رہے گا تو اجاز قرآن کی حفاظت چلتا رہے گا رہے گیا لیے جو آج بود that معرضہ رہے گیا ہے نے جو آج بود کوئی ہچار بود کیا ہے مریک جیسے رہے گیا ہے بس دو تین جبلے کیونکہ یہ مجلس ایسی ہے ماشاءاللہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں مجمع کے لحاظ سے سب سے بڑی مجلس نو محرم کی ہوتی ہے اتنا بڑا مجمع بخواہ میں ہندوستان میں کسی مجلس میں نہیں ہوتا کہ جو اس مجلس میں ہوتا ماشاءاللہ دور تک نگائیں جہاں تک جا رہی ہیں مجمع کھتا کھل بھرا ہوا ہے پھر یہی نہیں ہے بلکہ آج پاس کی سارے سڑکیں بھری ہوئی ہیں سب مجمع سے بھری ہوئی ہیں تو الحمدللہ یہ سب سے بڑی ہندوستان کی مجلس ہوتی ہے پالنے والے عزاداروں کو سلامت رکھتے ہوئے پالنے والے ان کو حرافت سے محفوظ رکھ کشمنانِ عذاق و نیست و نابود فرما لے پا عزاداری تا قیام قیامت قائم رہے پا عزادار جو ہیں وہ اسی طرح سے عزاداری پوری دنیا میں کرتے رہے پا یہ ہے انشاءاللہ اور یہ ہوتا بھی رہے گا کیونکہ رسول اللہ کا خول بھی ہے پہ شہد عزادی فاطمہ زہرہ کی دعا بھی ہے ایک سنوات بھی دیئے بنانا پہ شہد عزادی فاطم ہوئے کیا موسیقی 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 ہے ارے امام حسین کی شہادہ پر جو خاموش تھے کیا ان کی تاریخ کی جائے گی ارے بڑے موتدل تھے بڑے حساب پسند تھے بڑے سرو پسند تھے خاموش تھے نہیں غدار تھے امام حسین کے حسینیت کے غدار تھے خاموشی سے وہ یزیدیت کی حمایت کر رہے تھے تو آج بھی جو مولوی خاموش ہے وہ آج کے یزیدیوں کی حمایت کر رہا ہے اور کبھی بال نہیں نکلے تی تحریکیں ہوئیں ایک مومن شہید بھی ہو گیا اتنے مومنین جیل گئے اتنے مومنین پر لاتھیاں بڑھ سی علماء کی اس طرح سے توہین ہوئی لیکن کوئی مولوی جو تھا نہ پہلے نکلے نہ آج نکلے نہ انشاءاللہ آئندہ نکلیں گے لیکن جب یہ قبر سے نکلیں گے تو سوال ہو گئے ایک سرواز بھیجے برندہ ہوگا تب پوچھا جائے گا ان سے کہ کہ تم کہیں کیوں نہیں نکلے آج نکلے ہو تو بتا ایک سرواز بھیجے برندہ ہوگا لیکن حکومت کی خوش آمد میں ایڈبرسٹریشن کی خوش آمد میں پولیس کی خوش آمد میں کبھی انہیں کوئی قوم کی حمایت میں کام نہیں کیا میں نے کہا غبارے ہیں بس ان کو زیادہ چھوئیے گا اگر تو ان کے ساری ہوا نکل جائے گی لہذا ان کو احتیاط ممبر پر رکھا رہے نہیں دیجئے ایک سرواز بھیجے برندہ ہوگا ایک سرواز برندہ ہوگا وہ ملون جسے نے ہمارے قوم پر ظلم کیے تھے اور ہماری قوم کے اپر اس نے تیس سی سو چالیس چالیس مقدمیں لگائے تھے اور چھے سے مہینے ہمارے جوان جیلوں میں رہے تھے آج وہ ملون جیل جانے کے قریب ہے آج وہ ہے اس کے پاس اسی کے قریب مقدمیں قائم ہو گئے ہیں اسی طرح سے اس پر بھی مقدمہ قائم ہوا ہے جو وف کا چیئرمین ہے اس کی ساتھ دینے کے سلسلے میں وہاں زمین تھی کسٹوڈین کی تو اس نے نقلی جالی وسیعت نامہ بنا کر نقلی اور جالی وسیعت نامہ بنا کر اور اس کے بار اس کو وف کی زمین ثابت کر کے یونیورسٹری میں شامل کیا وہ نقلی وقف نامہ تھا جالی وقف نامہ تھا ہم نے حکومت کے سامنے اور وہاں کے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ نقلی وقف نامہ ہے لہذا اس کے اوپر تحقیق کی جائے الحمدللہ اس کے اوپر بھی اس کے جو رامپور والا اس کے اوپر بھی افائی آر ہو گئی ہے اور جو چیئرمین اس کے خلاف بھی افائی آر ہو گئی ہے اس کے خلاف بھی افائی آر ہو گئی ہے انشاءاللہ دونوں ساتھ ساتھ ایک ساتھ جیل ہی ہوں گے اللہ نے چاہے آقا و غلام دونوں ایک ساتھ جیل کے اندر ہوں لیکن افسوسناک مسئلہ یہ ہے کہ نہ اس وقت ہمارے مولویوں نے جو بزرگ مولوی ہیں اور جو ممبر کے شیر ہیں انہوں نے پہلے ساتھ دیا ہی آج وہ ساتھ دے رہے ہیں اتنی وہ بتبیضیہ کر رہا ہے لیکن سب خاموش ہیں سب خاموش ہیں پہلے بھی خاموش تھے آج بھی خاموش ہیں خاموشی دلیل ہے کہ اندر اندر ساتھ اے خاموشی دلیل ہے کہ اندر اندر صورت کی حمایت کر رہے ہیں اندر اندر اس کے ساتھ ہیں جتنا میرے لیل ممکن ہے میں خدمت کر سکتا ہوں کر رہا ہوں کیونکہ والدی مرحوم کے چالیسوے میں سن لیجئے آخری جملے جو اس کرنا والدیا مرہوم کے چالیسوے میں میں نے جملے کہے تھے کہ قوم نے جو ان کا غم منایا ہے اور جتنا سبردست ان کا غم منایا جارہا ہے میں اس کا کوئی شلہ تو نہیں دے سکتا میں اس کا کوئی نام تو نہیں دے سکتا بہت اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا قوم کی خدمت میں بسر کروں گا یہ والد کے چالیسوے میں میرا وعدہ تھا جو اس وعدے کو میں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں خدمت کروں گا میں لیڈر پورے مجمع میں کئی لاکھ کا مجمع میں سامنے ہے پورے مجمع میں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں لیڈر نہیں ہوں میں قوم کا رہبر نہیں ہوں بلکہ قوم کے خادم کی حیث سے سامنے ہوں لیڈر رہا ہے نهای طریقہ نهای طریقہ نهای طریقہ نهای طریقہ وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے دو باتیں سن لیجے ملکن لیڈر نہیں ہوں میں رہبر نہیں ہوں قوم کا صاف اعلان ہو رہا ہے نہ رہبر ہوں نہ لیڈر ہوں میں کبھی کبھی مجھے ڈڑایا جاتا ہے اپنے چمچوں کو بھیج کر فلا جہاں لیڈر منتخب ہو رہا ہے فلا جہاں فلا صاحب کو لیڈر منتخب کیا جا رہا ہے قوم کا میں کہتا ہوں میرا ووٹ پہلے ہی ڈڑوا دیجئے ان کے نام بننے سے پہلے ہی میرا ووٹ ان کو تاکہ وہ سامنے تو آئیں کم از کم سامنے تو آئیں کچھ پتا تو چلے کہ آخر قوم کے مسائل کیا ہیں گھروں میں بیٹھے بیٹھے تنکرہ کرتے رہتے ہو آؤ سامنے دیکھو مسائل کیا ہیں سب کچھ ہمیرے ہی سر پر ڈال دیا ہے میری جتنی خدمت میری جتنی ہمت اور طاقت ہے جتنی خدمت کرتا ہوں مگر لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو منتخب کیا جائے مجھے کسی نے منتخب نہیں کیا کسی نے ووٹ نہیں دیئے ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں ان کو حق ہوتا ہے سوال کرنے کا آپ نے کسی کو کارپوریٹر بنایا ووٹ ڈالے اب آپ کو حق ہے کہ اس سے پوچھے کہ بھئی یہ نالی کیوں ٹوٹی ہوئی ہے یہ کھمبہ کیوں ٹیڑا ہے یہاں کے اوپر یہاں بجلی کیوں نہیں آ رہی ہے اور اس کو کام کرنا اس کی ڈیوٹی ہے کام کرنا اس کی ڈیوٹی ہے ایمیلے آپ نے منتخب کیا آپ ایمیلے سے سوال کر سکتے ہیں آپ کو حق حاصل ہے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اس کو جواب دینا ہوگا ایم پی منتخب کیا ایم پی سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ تم نے فلا کام کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ نے اس کو ووٹ دیئے ہیں اسی کام کے لیے لیکن مجھے ووٹ کے ذریعے متقب نہیں کیا گیا ہے لہذا قوم پھر سن لے جہاں جا آواز آ رہی ہے قوم کے کسی فرد کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مجھ سے یہ پوچھ لے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا بہت توجہ چاہوں گا پوری دنیا میں آواز جانا چاہیے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ مجھ سے یہ پوچھے کہ فلا گلی میں کیوں نہیں ہے فلا بسی میں کیوں نہیں گئے فلا علاقے میں کیوں نہیں گئے فلا کام کیوں نہیں کیا فلا کام کیوں نہیں کیا اگر منتخب کیا ہوتا تو پوچھتے کہ حق ہوتا پوچھتے کہ حق ہوتا میں اپنی طرف سے خدمت کر رہا ہوں اپنی طرف سے خدمت کر جتنی خدمت کر سکتا ہوں کروں گا کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ فلا کام کیوں نہیں کیا فلا کام کیوں نہیں کیا کیونکہ میں لیڈر نہیں ہوں میں رہبر نہیں ہوں مجھے ووٹ نہیں ڈالے گئے ہیں اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ کسی کو لیڈر آپ بنا لے کسی کو منتخب کر لیں جب آپ منتخب کریں گے تب آپ کو پوچھنے کا حق ہوگا کہ فلا مسئلہ میں تم آگے کیوں نہیں آئے فلا مسئلہ میں کیوں آگے نہیں آئے لہذا میں کہتا ہوں کہ کسی کو منتخب کر لی دے کہ کم از کم میری جان تو جھوٹے ایک سروات بھیجے بڑا ناوات ایک سروات بھیجے بڑا ناوات گھر میں بیٹھے بیٹھے میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں کسی کو جواب دے نہیں ہوں کہ فلا کام کیوں نہیں کیا اور فلا مسئلہ کیوں نہیں حل کیا میں نے جو وعدہ کیا تھا چالیس میں میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جتنی ہمت و طاقت سے کروں گا جا ہمت و طاقت جواب دے دے گی ماں کے پر میں کام نہیں کر پاؤں گا میں کہہ دوں کہ بھئی کام نہیں کر سکتا لیڈر اور رہبر نہیں ہیں آپ جس کو جلچائے لیڈر بنا لی دے جس کو جلچائے رہبر بنا لی دے آپ نے متقب کیا ووٹ میرا اس کو مل جائے گا ایک سلوات بھی دے بنا ناوات جناب کی صحیحت و سلامتی اور آخا شریعت کی مقبلت کریے ایک آواز امنات دلوات کیونکہ یہ ضروری ہے تان و تشنے کے فون آیا کرتے ہیں بیانات آیا کرتے ہیں فلا معاملے میں خاموش رہے فلا معاملے میں نہیں بولے لیڈر ہے رہبر ہیں فلا چیز میں کیوں نہیں تانگڑائی اپنی اب میں پہلے ہی کہہ دوں کہ نہ لیڈر نہ رہبر جو خدمت ہو سکتی کروں گا اور جو نہیں ہو سکتی ہے اس پر کسی کو سوال کرنے کا حقاصل نہیں ہے ایک سلوات بھیجے بنا ناوات آج آخری مجلس ہے آخری مجلس اس کی اس لحاظ سے آخری مجلس ہے آج تذکرہ ہوتا ہے ایک ننجل مجاہد کا کہ جو فاتح کربلا ہے نہیں نہیں یقین رکھئے یقین رکھئے فاتح کربلا اگر کوئی ہے تو ایک چھے مہینے کا صفاحی ہے یہ ہے فاتح کربلا ارز کر دوں یہاں کیونکہ بیچ مجلس میں لوگ اٹھنے لگتے ہیں خاصت خواتین اٹھنے لگتی ہیں اور سوچتی ہے کہ صاحب وہ شبیہ آ رہی ہیں یا زنجیروں کا ماتم ہو رہا ہے تو میں ان کو بیان کر دوں کہ میں جب امامہ اتارتا ہوں تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مجلس ختم ہو رہی ہے تو جب امامہ میں اتاروں تبھی زنجیروں والے بھی اٹھیں اور خواتین بھی اٹھیں اس کے بعد اس سے پہلے سب بیٹھے رہے ہیں اور نہ مجلس خراب ہو جاتی ہے جب مجلس خراب ہو جاتی ہے تو مجلس کو مجھے مختصر کرنا پڑ جاتا ہے لہذا گزارش یہ ہے کہ جب تک میں امامہ نہ اتاروں نہ کوئی زنجیری والا ماتمہ والے اٹھیں اور نہ کوئی خاتون مجلس میں اٹھیں جب امامہ اگر ہاتھ میں آئے تب سمجھنے کہ ہاں آپ مجلس ختم ہو رہی ہے تو یہ جو ارز کرنا ضروری آج پرسہ دینا ہے رب آپ کو کیونکہ اس مجلس میں جو کربلا کے میدان میں تین دن کا پیاسہ ہے بلکہ شاید میں نے غلط کہہ دیا تین دن کا پیاسہ شاید غلط کہہ دیا کیونکہ روایت میں اتنا ہے کہ چار محرم ہی سے پانی بند ہو گیا تھا تاریخ میں چار محرم سے پانی بند ہو گیا تھا سات محرم تو پانی کا زخیرہ ختم ہوا اور سات محرم کی صبحوں کو روایت میں ہے کہ جناب زینب ننے سے علی ازغر کو لیے کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں کبھی اس خیمے میں جاتی ہیں ہر بی بی سے پوچھتی ہیں کہ تمہارے پاس اگر پانی کے چند خطرے رہ گئے ہو تو اس ننے سے علی ازغر کو پلا دو میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر تھوڑی دیر اسے پانی نہ ملا تو یہ بچہ ختم ہو جائے گا ہر بی بی نے کہا شہدادی ایک قطرہ بھی پانی گا اب خیموں میں موجود نہیں ہے تصور کیجئے کہ جب سات کی صبح کو شہدادی یہ فرماری ہے کہ بچہ اتنا پیاسا ہے کہ تھوڑی دیر پانی نہ ملا تو یہ بچہ ختم ہو جائے گا تو آشور کے دل یہ بچہ کتنا پیاسا آشور کے دل یہ علی ازغر کتنا پیاسا ہوگا ہاں عزداروں روایت کہتی ہے کہ میدان کربلا میں جناب امام حسین دے کئی مرتبہ آواز استغاثہ بلند فرمائی ہے کئی مرتبہ کا کوئی ہے جو یہ لبیک یا حسین جو آپ کہتے ہیں یہ اسی آواز استغاثہ کا جواب ہوتا ہے جو آج سے تیرہ سو سال پہلے کربلا میں جو حسین نے آواز پر انکی تھی ہم کہتے لبیک یا حسین ہم کہتے لبیک یا حسین اے آقا ہم مدد کے لیے تیار ہے اے آقا ہم مدد کے لیے تیار ہے یہ لبیک اسی کے جواب ہے جو آقا نے کربلا کے میدان میں آواز بلند کی تھی پہلی آواز بلند کی جنات آگئے آقا ہم مدد کے لیے حاضر ہیں امام نے واپس کر دیا کہ نئی نئی امتحان کا وقت ہے واپس جاؤ پھر آواز استغاثہ بلند کی ملائکہ آگئے ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں کہیے تو ابھی کربلا کے تختوں کو پلڑ دیں ابھی یہ سب کے سب دشمن فنا ہو جائے کہ نئی نئی وقت امتحان ہے واپس چلے جاؤ پھر آواز استغاثہ بلند کی انبیاء آگئے رسول آگئے ایک مرتبہ روایت کہتی ہے آواز بلند کی کوئی ہے جو میری مدد کرے خیمے کا دروازہ خیمے کا پردہ اٹھا بیمار امام سہدو لابدی لڑکڑاتے قدموں سے باہر نکلے کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں ارے پاپا ابھی میں زندہ ہوں آپ نے کیسے کہہ دیا کوئی مددگار نہیں ابھی آپ کا بیٹا سہدو لابدی زندہ ہے امام طلب گئے جناب زینب کو آواز دی اے بھائی زینب اس بیمار کو واپس لے جاؤ اگر یہ ختم ہو گیا تو نسل رسالت ختم ہو جائے گی اب آخری آواز سلاسہ ہے جیسے امام نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے خیان حسینی سے زبردست شور گریہ بلند ہوتا ہے امام در خیمہ پر پہنچے بھائی زینب کیا بات ہے یہ اتنا شور گریہ کیوں ہے جناب زینب نے درواز پر آ کر جواب دیا بھائیہ ابھی جیسے ہی آپ نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے علی اصدر نے جھولے سے گرا دیا ہے اے بابا ابھی آپ کا علی اصدر موجود ہے لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دو ننہ سے بچہ آغوش میں آیا مولا نے دیکھا کہ بس دم نکلنے والا ہے بس روح نکلنے والی ہے پیاس کا عالم یہ ہے لے جاتا ہوں دشمن کے سامنے شاید کسی کو ترس آ جائے شاید کسی کو رحم آ جائے ایک بلندی پر پہنچتے حبید ابن مسلم کہتا ہے میں پورا منظر دیکھ رہا تھا حسین ایک بلندی پر پہنچے آوازی ایک قوم جفاکار اگر میں تمہاری نگاہ ہمیں گناہ کار ہوں بچے کی کیا خطا ہے اسے تو پانی پلا دو اسے تو پانی پلا دو کوئی جواب نہیں آیا حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تو کوئی جواب نہیں آیا تو حسین نے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا اور لٹا کر پیچھے ہٹ گئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے خود پینا چاہتا ہوں تو دیکھو میں لٹا کر بچے کو پیچھے ہٹا جاتا ہوں اور خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو عزاداروں میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا لیکن حمید کہتا ہے میں نے دیکھ رہا تھا کہ جو حسین نے اپنے نندے سے بچے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹایا تو کربلا کی زمین اتنا چل رہی تھی کہ علی اصغر ترپنے لگے ترپنے لگے مگر کسی کو رحم نہ آیا عزاداروں پھر حسین آگے بڑھے علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا اے بچے میرے اصغر ایسا لگتا ہے انہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ تُو پیاسا ہے تُو اپنی پیاسے لی پر ظاہر کر دے عزاداروں یہ بتائیے ایک نندہ سے بچہ جو بول نہ سکتا ہوں کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں لیکن بابا آپ کا حکم ہے تو تعمیل ہوگی حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یا تو بچے کا چہرہ باپ کی طرف تھا یا آہستہ آہستہ اپنا چہرہ گھمایا اتنا گھمایا کہ رکھ فوجوں کی طرف ہو گیا اور بڑی مشکل سے اپنی سوکھی بھی زبان باہر نکالی اپنے ہوتوں پر پھیلنا شروع کی فوج والوں دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں میں کتنا پیاسا ہوں فوج میں تلاتم ہو گیا بغاوت کی آسان نمودار ہو گئے اُمارے ساتھ سردارے لسکر ڈر گیا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے ہرمولا کو آوازی اے ہرمولا ارے بچے کے گلے پر تیر مار رہا ہے اس ملون نے تین بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا علی ازکر کے گلے کا نشانہ لیا ہاتھ سے تیر کمان چھوٹے زمین پر گر پڑے اُمارے ساتھ کہتا ہے اے ہرمولا تو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز ہے تیرے ہاتھ کاف رہیں تیرے ہاتھ کاف رہیں ہرمولا نے جواب دیا اے پسر صاحب ہی جو میں نے منظر دیکھا تو اس سے کیسے بیان کروں جیسے ہی میں نے بچے کے گلے کا نشانہ لیا مجھے ایسا لگا کہ ایک نقاب پوچ بی بی سر پیٹی بھی سامنے آ گئی ارے ظالم کیا غزب کر رہا ہے ننہ سے گلا تین بھال کا دیر ازاد آرہ تیر چلا علی ازگر کے گلے سے ہوتا ہوا حسین کے بازو میں پیوس ہو گیا روایت کہتی ہے روایت کے جملے پیش کروں میری طرف سے نہیں روایت کے جملے ہیں روایت کے جملے ہیں کہ اس طرح سے علی افغر کے گلے سے ہوتا ہوا حسین کے بازو میں پیوس ہوا کہ جس طرح سے ایک درزی جب دو کپڑوں کا آپس میں سیتا ہے تو جس طرح سے وہ آپس میں مل جاتے ہیں اور جدا نہیں ہوتے اسی طرح سے علی افغر کا گلہ اور حسین کا بازو آپس میں مل گیا حسین نے تھیل نکالنا چاہا تھیل نہیں نکلا آوازی ہوگی علی اکبر بدت کے لئے آجاؤ اے قاسم مذہب کے لئے آجاؤ اے امباس مذہب کے لئے آجاؤ ارے مجھ سے تین نہیں نکل رہا ہے ازادار جملے سریعے جب بھی تین نکالنا چاہتے تھے علی افغر طرح دے لگتے تھے جب بھی تین نکالنا چاہتے تھے علی افغر طرح دے لگتے تھے کئی مطلبہ تین نکالے کی کوشش کی علی افغر طرح دے رہے آخر حسین نے فرمایا ارے تم علی کے لال ہو تمہارے نقوب علی کا خور دور رہا ہے اے افغر صبر کرو میں تین نکال رہا ہوں حسین نے تین نکالا علی افغر نے دم توڑا ازاداروں ناش علی اکبر لیے ہوئے اب آسے ڈھاکے ہوئے کہ کسی کی نظر نہ پڑے کسی کی نظر نہ پڑے خیبے کے قریب پہنچیں آپ آشور کے دنی عمل انجام دیتے ہیں سات مرتبہ آگے بڑھتے ہیں سات مرتبہ پیشے اٹھتے ہیں یہ حسین ہی کا عمل ہے جس کی آپ تعصی کرتے ہیں خیمے کے دروازے تک پہنچتے تھے پھر واپس ہو جاتے تھے پھر پہنچتے تھے پھر واپس ہو جاتے تھے سات مرتبہ یہی عمل انجام دیا ساتی بار اندر داخل ہوئے اے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ اے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ جناب اے رباب آتی ہیں جیسے اباہٹی دیکھا گلا زبا ہے اے رباب تمہارا اسلام پر احسان ہے تمہارا اسلام پر احسان ہے کہ تم نے اپنے بچے کو خوربان کر کے اسلام کو فتح دے دی ایک احسان مجھ پر بھی کر دو اے احسان مجھ پر بھی کر دو میں اس بچے کو چھوڑنا نہیں چاہتا ورنہ جب لاشے پاہمال کی جائے گی تو یہ میرا نننہ سے علی ازغر بھی پاہمال ہو جائے گا اے رباب میری مدد کرو میں چاہتا ہوں اس بچے کو دفظ کر دوں میں چاہتا ہوں کربلا کی زمین میں اس بچے کو دفظ کر دوں یہ احسان مجھ پر کرو کہ علی ازغر کو اپنے ہاتھوں پر روک لو علی ازغر کو اپنے ہاتھوں پر روک لو تاکہ ذنفقار سے میں قبر کھو سکوں ذنفقار سے قبر کھو دی ماں کے ہاتھ سے علی ازدر کو لیا کربلا کی جلتی زمین پر لٹایا آگ کی طرح سے ریک جل رہی تھی آگ کی طرح سے زمین جل رہی تھی ایمان حسین نے مٹھیوں پر خاک لی آگ کی طرح سے جل رہی تھی لیکن بہت حمد کر کے آقا نے علی ازدر کی لاش کے اوپر وہ گربل ریٹ ڈالنا شروع کی پورا جسم جب دھنگیا راک سے اور ریک سے دھنگیا صرف چہرہ رہ گیا تھا صرف چہرہ رہ گیا تھا رواز کی لفظیں اپنی طرف سے نہیں صرف حسین علی ازدر کا چہرہ رہ گیا تھا پورا جسم خاک سے دھنگیا تھا اب یہاں پر رواز کہتی پتہ فجحل حسین حسین نے اپنا موں مول لیا مجھ سے پڑھا نہیں جانا ہے مجھ سے پڑھا نہیں جانا ہے مجھ سے پڑھا نہیں جانا ہے حسین نے اپنا موں پر اوڑ لیا اے رباب اب تم جانو اور انی ازدر جانے تم جانو اور انی ازدر جانے چہرے پر پہ یہ چلتی بھی راک نہیں ڈال پاؤ گا اپنے دھنگے سے انی ازدر کے چہرے پر یہ چلتی بھی ریک پہ نہیں ڈال پاؤ گا اے رباب یہ کام تم کرو رباب نے اپنے ہاتھوں سے وہ چلتی بھی ریک علی ازدر کے چہرے پر ڈالیں بس بچیت ختم ہونے والی دو منٹ لینا چاہتا ہوں بس دو منٹ لینا چاہتا ہوں علی ازدر کو دخش کیا میدان کربلا میں پہنچے چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں کوئی تیر مار رہا ہے کوئی تلوار مار رہا ہے پیشانی پر تیر پڑا پیشانی کو توڑ کر پار نکل گیا اب جو تیر کھیچا جو خون کا فوارہ جاری ہوا سینے پر پرچی نہیں سینے کو توڑ کر پار اتر گئی اب نکالنا چاہیے بگل نہیں نکل سکی میرا دل کہتا ہے جب حسیل کے چیتے سے پرچی نہیں نکلی ہو تو حسیل اکبر کی طورو کیا ہو اور لاز کو خطاب کیا ہو اے علی اکبر اے تمہارے سینے سے میں نے پرچی کیا نہیں نکال لی اب میرے سینے دیکھا بس ہزاروں آخری جملیت کرنا چاہتا ہوں حسین تیورا کر دل پر گرے میں نے شاید غلط کہہ دیا جملے سنیے تیورا کر گھوڑے سے گرے گھوڑا پہنچا در خیمہ کے اوپر جناب زینب نے جیسے ہی آواز سنی بہار نکلی پوچھتی گھوڑے سے کہ یہ گھوڑا یہ بتا کہ میرا بھائی کہاں پر ہے میرا بھائی کدھر ہے کیا تیری پوچھ کے اوپر ہے کہاں کہ نہیں میری پوچھ کے اوپر نہیں ہے کرولا کی زمین سے سوال کیا یہ کرولا کی زمین کیا میرے بھائی تیری پوچھ پر ہے کرولا کی زمین نے کہا کہ نہیں آپ کا بھائی میری پوچھ پر بھی نہیں ہے اب جینب بے چین ہو گئی نہ گھوڑے کی پوچھ پر حسین نہ زمین کے اوپر حسین کہ آخر میرا بھائی ہے نہ گھوڑے کی پشت پر ہے نہ زمین کے اوپر ہے گھوڑے سے گر کا میرا بھائی گیا کہا اب جو نظر دھوڑائی تیروں کا بسکر ہے حسین کا چیز تیروں پر مولک ہے اے اممہ جنت البقی سے آ جائیے میرا بھائی تیروں پر مولک ہے شمر آگے وڑھا اپنے نجد قدم حسین کے سینے پر آہستہ 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 حسین کا چیز تیروں پر دھمنے لگا جب دمیر تک پہنچا ہے تو رواد کہتی ہے کہ یزین شمر نے بارہ زربیں لگائی تھی زبان نہیں کیا تھا بارہ زربیں لگائی تھی پہنی زرب کے اوپر دواد کہتی ہے کہ انبیاء چلے گئے دوسری زرب کے اوپر رسول چلے گئے پھر جنات چلے گئے پھر ملائکہ چلے گئے دواد کہتی ہے کہ نوی زرب لگنا تھی امام حسن نے کہہ دیا کہ مجھے اجازت دے دو بھائیہ میں کربلا سے جا رہا ہوں دشوی زرب لگنا تھی خود مولا علی نے کہہ دیا اے میرے لال اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ سکتا میں جا رہا ہوں گیاروی زرب لگنا تھی اے خود رسول نے کہہ دیا اے میرے لخت دل حسین اس کے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا میں کربلا سے جا رہا ہوں اب آخری زرب لگنا ہے اب سرو تن میں جدائی ہونا ہے حسین نے فری آتی کہ کہ سب مجھے چھوڑ گئے کہ سب مجھے چھوڑ گئے نہیں پہلیوں سے آواز آتی ہے نہیں میرے لال نہیں تمہاری ماں موجود ہے اگر سر کٹے گا تو فاطمہ کی آغوش میں کٹے گا ثبل کیا خنجر تھا